اسلام علیکم ایبیرون hope you all are doing great welcome back to my channel آج اس ویڈیو میں آپ لوگ سا شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت اچھا سا ہیئر ماسک جو کیا کیا جو ہیئر گروتھ ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوگا اور جو لوگ جو لڑکیں اپنے بالوں میں ایک ہلکا سا جو تینٹ ہوتا ہے بالوں میں چینج کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہینا بھی use کی جاتی ہے اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ چیزیں use کی جاتی ہیں کہ بالوں میں ایک اچھا سا پیارا سا جو ہے وہ ہلکا سا تینٹ آجائے بہت اچھا سا جو ہے وہ کلر آجائے تو اس کے لیے میں آپ لوگ ساتھ ہیئر ماسک شیئر کروں گی اب جو ہیئر ماسک ہے وہ ہیئر گروتھ بھی آپ کی انگریز کرے گا آپ کے بال اگر ہیئر فال ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور سپیشلی جو لوگ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں ہلکا سا انگریب بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا کام کرنے والا ہے انگریڈینٹس ہے قائد سیمپل آپ لوگ کے گھر میں موجود ہوں گے کچھن میں موجود ہوں گے تو آپ لوگ کو جلدی سے جو ہے آپ لوگ اس ماسک کو یوز کر سکتے ہیں تو انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس کے کیا فائدہ ہیں آپ لوگ پلائے کرو گے تو کس طرح سے آپ کو فائدہ دیں گے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کر دیتی ہوں تو ہمارا جو ہے پہلا والا انگریڈینٹ وہ دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہمیں چاہیے دہی اب یہ آپ نے لے لینا ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے فوق کیا پھر سپون کے ہلپ سے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑا سی اچھی ہو جائے جو موٹی موٹی سی ہوتی ہے اس طرح سے نہ رہے اچھا اب یہ آپ کے بالوں کے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے جو ٹیکچر ہوتا ہے بالوں کا اسے اپروف کرتا ہے گروت میں بھی ہلپ کرتا ہے اور آپ کی اس کا ہلپ ہوتی ہے اسے کلین کرنے میں بھی بہت زیادہ یہ ہلپ کرتا ہے جیسے اکثر ہیر ماسک میں دہی کو یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا سیکنڈ والا انگریڈینٹ ہے وہ ہمیں چاہیے میونیز یہ بھی آپ لوگوں نے لینی ہے ٹو ٹیبل سپون اور یہ جو ہے اس میں بہت سارے آئلز ہوتے ہیں بہت انگریڈینٹ ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کی گروت کیلئے بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ہیر فال جو ہوتا ہے اسے روکنے کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور بالوں کا جو ایک ٹیکچر ہوتا ہے جو ایک لک ہوتی ہے آپ کے بال جو ہے وہ جیسے شائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس شائن کے لیے اس نیچرل سے اس پیارے سے ایک لک کے لیے آپ کے بالوں میں ایک اچھا سا جو ہے وہ ٹیکچر کے لیے یہ بہت زیادہ اچھے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے یہ آپ نے لے لینا ہے two table spoon اور اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ فوق کی help سے ٹھیک کر لینا ہے تاکہ اس کی بھی جو consistency ہے وہ creamy سی ہو جائے ہم اسے apply کر سکیں اس کے بعد ہمارا جو third ingredient ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے castor oil اب castor oil جو ہے اس کے جتے بھی benefits جو ہے وہ بتائی جائیں وہ کم ہی ہوتے ہیں یہ آپ کے بالوں کے لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے آپ کے جو بال ہیں جیسے بال بہت سے گلز کے یا پھر کسی کے بھی بائز گلز کے بال جو ہے وہ پتلے ہیں وہ گرتے ہیں وہ جو ہے ان کی growth بلکل بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ان تینوں چیزوں کے لیے بہت بہت زیادہ جو ہے وہ یہ اچھا ہوتا ہے اچھا بال جو ہے وہ جیسے بہت سے لوگوں کے بہت سے گلز کے بال پتلے ہوتے ہیں تو اس چیز کو کرنے کے لیے کہ بال جو ہے وہ ٹھیک ہو جو ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو بالوں کو hair fall جو ہے وہ روکنے کے لیے بھی یہ جو ہے بہت اچھے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے اب ہمارا جو مین انگریڈینٹ ہے جو مین جو چیز ہے جو آپ کے بالوں میں جو تینٹ دے گی اور جو آپ کے بالوں میں ایک پیارا سو جو ہے وہ کلر دے گی وہ آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں وہ ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون کافی پاورڈر یہ آپ لوگوں نے اس کو پاورڈر کر لیے تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو بھی ویسے بھی جو ہے یہ مکس ہو ہی جاتی ہے اچھا کافی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کے جو ہیر کو ایک اچھا سا پیارا سا جو تینٹ ملتا ہے وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے بہت نیچرل سا ایک جو ہے آپ کے بالوں میں لکاتی ہے اور فائدہ اس کا یہ ہے ایک جو کلر تو آپ کو ملی جاتا ہے دوسری یہ چیز ہوتی ہے بچتے آپ اس چیز سے ہو جو کہ کیمیکلز آپ لوگ کو مختلف ہیر ڈائلز فغیرہ میں مل رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بالوں کو جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں کلر بے شک ان سے بہت اچھا آ جاتا بہت جلدی آ جاتا ہے لیکن آپ کے بالوں کو جو ہے ڈیمیج کر رہی دیتے ہیں تو اسی سے پروینٹ اسی سے رکنے کے لیے اسی سے اپنے بالوں کو روکنے کے لیے آپ لوگ یہاں پلو گے کافی پاورڈر اور ریٹو ٹیبل سپون یہ آپ لوگ لے لوگے ٹھیک ہے ہمارے جو ہے انگریڈنس ہیں بہت سمپل سے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ آپ کے سب کے کچھن میں ہوتا ہے کچھ بھی جو ایسا نہیں ہے جو آپ کے کچھن میں نہ ہو میں بھی آپ لوگ کے گھر میں کیسٹرول نہ ہو لیکن اگر آپ ریمیریز وغیرہ ٹرائر کرتے ہو تو دیفنیٹلی یہ بھی آپ لوگ کچھن میں موجود ہوگا تو اب اس کو جو ہے ہم لوگ بنا لیتے ہیں ریٹی کر لیتے ہیں اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں اچھا اب ہم لوگوں نے لے لینا ہے ایک سپون اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کافی پاورڈر لے لیں گے اور اس کو جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب کافی جو بھی آپ لوگ گھر میں یوز کرتے ہو وہ لے لو اور اس کا جو ہے پاورڈر آپ لوگ کر لوگی بہت آسانی سے بن جاتا ہے لیکن اگر آپ نہیں بڑا نہ جاتے تو ویسے بھی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اچھا یہ جو دہی ہے آپ کے بالوں کے لیے بہت بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بہت سارے ہیر ماسک میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے اتنے سارے جو ہیں وہ بینیفٹس ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں بھی جائے گا کیسٹر آئل جو کہ بہت زیادہ آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہے اور آپ کے بال جو ہے وہ ان کو ان کی ہیلتھ کے لیے بہت بہت زیادہ جو ہے ویسے تو آپ کے بالوں کی جو لک ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے لیکن جو بلک کیلئی گورٹتا ہونسہ سکتا ہے کافی کو جو بھی آپ لوگ پارڈ نہیں کرتے ہو تو بھی آپ نے بہت اچھے سی مکس کرنا اور اگر کر لیتے ہو تو تو جیسے دیکھ رہا ہے تو آپ نے اس طرح سے نیز کر لینا اور آپ نے اس طرح سے اپلائی اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ اپنے بالوں کو آپ کے بال جو ہیں صاف ہونی چاہیں کیونکہ ہم لوگ اگر سپیشلی آپ اس تینٹ کے لئے کر رہے ہو جو کہ کافی پاورڈر سے آتا ہے بہت نیچرل سا بہت پیارا سا آتا ہے اس کے لئے آپ کے بال جو ہیں وہ ساف ہونے چاہیے آپ لوگوں نے شیمپو جو ہے وہ ایک یا دو دن پہلے جو ہے وہ انفیکٹ اگر آپ نے ایک دن پہلے کیا ہے تو ہی آپ اس کو یوز کرو اگر دو دن ہو گئے ہیں تو پھر آپ شیمپو کرنے کے بعد ہی اس کو جو ہے اپنے بالوں پر اپلائے کرو تو اتنا سا جو ہے اس ماسکو ریڈی کرنے کے لئے آپ کو ٹائم چاہیے کتنے سے جو ہیں وہ انگیڈینٹس ہیں اب یہ ماسکو ہے وہ ریڈی ہو گیا اب آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے یہ بہت سیمپل سا ہیر ماسک ہے لیکن اس کے بینیفیٹس بہت سارے ہیں اور اس میں جو ایک اچھی سی جو فائدہ ہے بہت زیادہ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی ہیر گروتھ تو آپ کی انکریز کرے گا آپ کی ہیر لیندھ میں بہت ہیلپ کرے گا ہیر فال کو جو ہے وہ روکے گا آپ کے بالوں کو جو ہے وہ ٹھک بھی کرے گا لیکن اوپر سے اس کا جو ایک فائدہ ہے ا جو آپ کے بالوں کو بہت پیارا سو جو ہے وہ یہ ٹھنٹ دے گا اس ماسکو آپ نے سمپلی اپنے ہاتھوں سے لگانا چاہتے ہو ہاتھوں سے لگا لیتے لگا سکتے ہو اگر آپ برش کرنا چاہتے ہو تو برش کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو اپنے ہیر میں لیندھ میں بھی لگا لینا ہے اپنے جو روٹس ہیں اس میں بھی آپ لوگوں نے لگا لینا ہے اور اس کو آپ لوگ رکھو گے half an hour تک اس کے بعد آپ لوگ شیمپو ریگولر جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ اسے واش کر کر سکتے ہو اور اس کے بعد اگر آپ کنڈیشنر یوز کرتے ہو کر لو نہیں کرتے ہو تو اس کو لگانے کے بعد آپ کو کنڈیشنر کے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جو لوگ نہیں کرتے ہیں تو ان کو جو ہے ایک بہت زیادہ جو ہے سوفٹ فیل ہوگا اپنے بال جو ہے بہت زیادہ نیچرل سا ایک لکائے گا اور بہت سوفٹ سے آپ کے جو بال ہیں وہ آپ کو فیل ہوں گے تو اتنی اصا اس کا کام تھا اس ماسکو بنانے کا بہت زیادہ سمپل سا ماسک ہے لیکن اس کے فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں ہے پہلی ہی جب فرسٹم آپ یوز کرو گے تو آپ کو دیکھے گا کتنا زیادہ ریفرنس آپ کو اپنے بالوں میں دیکھتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال اکھے گا see you in the next video till then اللہ حافظ